ہلو گائز اٹس میں ہم سا انڈوی اور واچھے ہیں ایشتی ریعٹس اور آج ہم ریعٹ کرنے والے ہیں جی راج تھاکرے اور انوب گو سوامی کے انٹرویو پہ یہ پارٹ فورٹین ہے اس انٹرویو کا تو دیکھتے ہیں جی ٹائم سناو کا کلپ ہے سٹارٹ کرتے ہیں اور انڈ پہ کمنٹ کریں گے اس پہ 3 2 1 in go اپنیو پوزیشن رکھنے کا حق تو ہے اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں راج تھاکرے جی آپ ٹیلیویزن پہ میرے بارے میں ہو یا کسی کے بارے میں ہے آپ مچھ بھی کہتے رہیں گے نہیں میں دیکھئے آپ میں تو یہ میں تو پرانے جو اور گلتی ہوتا ہے نہیں نہیں مجھے ایک بات بتاؤ گلتی ہوتے کے بعد اگر آپ نے گلت چیز بتائی ہے گلت چیز دکھائی ہے اس کے بعد نے آج تک کبھی آپ نے معافی مانگی ہے لوگوں سے کہ ہمیں معاف کر رہا بھائی ہم نے لوگوں نے گلت نیوز دکھائی آپ کے بارے میں کبھی کبھی مانگ دیتا ہے ہمارا میڈیا تو لیکن جتنے جو سے گلت نیوز سناتے ہیں جب ٹائمس آم انڈیا کے بیلڈنگ کو اٹیک کیا گیا تھا اس وقت آپ نے کہا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں تھی شیو سینہ نے اٹیک کیا تھا سپیکیولیشن ہوا تھا اس سبے کہ سینہ کے لوگ اس میں انوال تھے تو آپ نے کہا تھا کوئی ضرورت نہیں ہے ایسا کچھ کرنے کی آپ نے نہیں شیریش پارکر کا کومنٹ ہے آفیس وینڈلائز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو آپ ابھی آپ تو اس سمیں آپ کے لوگ جب دوسرے پولٹیکل پارٹیز کا نام آتا ہے کہ وہ میڈیا کو ٹارگیٹ کرتے ہیں تب آپ دوسرا سٹیٹمنٹ کرتے ہیں میں وہیں بول رہا ہوں ابھی تو آپ ڈریکٹلی ایک سنو میرے بات دیکھو میڈیا پرسنز ہو بہت میڈیا کی لوگ ہیں ان کے ساتھ میرے بہت اچھے سمبند ہے لیکن کچھ لوگ جو ہے جو دلی میں بیٹھ کے اینکرنگ کرتے ہیں اور وہاں سے یہ ساری بھڑکاو چیزیں جو کرتے رہتے ہیں میں وہیں بول رہا ہوں یہاں کے جو لوگ ہیں وہ ان کو بتاتے رہتے ہیں کہ انہوں نے ایسے نہیں کہا ہے راش تھاکر نے ایسے نہیں کہا ہے آپ گلت دکھا رہے ہیں مجھے معلوم ہے دو سال پہلی کی بات ہے یہاں کا ایک لڑکا ہے اس نے میرا بھاشن چالو تھا ٹیلی ویجن پر لائیو دکھا رہے ہیں کچھ بھلتا ہی دکھا رہے ہیں کہ میں نے ایسے سے کہا اس لڑکے نے ان کو فون کر کے بتایا وہ کوئی لڑکی تھی وہاں پہ انکر ان کو فون کر کے بتایا کہ نہیں راش تھا کہ نے ایسے نہیں کہا ہے جو آپ گلت دکھا رہے ہیں اس نے کہا شڑا تم تمہارا کام کرو ہم ہم ہمارا کام کریں گے یہ کونسا طریقہ ہے can you accept criticism absolutely my question to you is very simple can راج تھاکرے accept criticism because you know i'll tell you one thing راج تھاکر جی ہم بھی الگ الگ comments کرتے ہیں ہم stories کرتے ہیں ہم لوگ کو پہ report کریں ہر وقت ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارا کام politicians کو خوش کرنا نہیں ہے اگر کوئی politician غصہ ہو جائے تو غصہ ہو کے politician ہم کو criticize کر سکتا ہے وہ بیان دے سکتا ہے مگر جب ویقتی کہتا ہے کہ دیکھ لیں گے کچھ ہو جائے گا تو پھر کیا ہوتا ہے اگر کل راج تھاکرے بھی کچھ کل اگر راج تھاکرے کہے آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تا ابھی دیکھ لیں گے کیا ہوگا اور کل اگر اس اس راج تھاکرے کی کسی supporter نے راج تھاکرے کے بیان کو سن کے اسی newspaper یا ٹی وی چینل کے office کو attack کیا تو پھر ایک طرح سے راج تھاکرے پروتساہن نہیں دے رہے ہیں encourage نہیں کر رہے ہیں اپنے supporters کرتیسیزم یہ تو میں آج تک میں جہلتے ہی آیا ہوں جہلتا جہلنا کیوں کہتے ہیں یہ تو it's part of a politician's life ٹھیک تو اسے جہلنا بولتے ہیں بات اسی ہے کہ مجھے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا دیکھیں ہر ایک کا ایک پوانٹ آف ہیو ہوتا ہے ویسے آپ کا ایک پوائنٹ آف یو رہے گا میرا ایک پوائنٹ آف یو رہے گا مجھے اس سے کوئی پراؤلم نہیں ہے بات یہ ہے کہ جس طرح سے آپ لوگوں کو بھڑکا رہے یہ پوائنٹ اور اس کے بعد آپ سوچ رہے بہت مزا آ رہا ہے بہت اچھا ٹی آفی مل رہا ہے یہ گلت ہے آپ کیسے لگتا ہے کہ بھڑکا رہے بھڑکا نہیں کی بات کا ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک بار ارنب دوسرے ہندی چینلز بھی دیکھا کرو اس پہ کیا چلتا ہے کیا نہیں چلتا اور میں صرف یہ جو بات کر رہا ہوں وہ صرف ہندی چینلز کی بات کر رہا ہوں کلی کل کوئی کہے کہ راج تھاکر ہے یا ایڈنٹیٹی پولٹکس کر رہے ہیں راج تھاکرے لوگوں کو بہواب لگتا ہے اس سے مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا لیکن جس طرح سے آپ میرے لوگوں کو بولاتے ہیں ڈیبیٹ کیلئے وہاں پہ کوئی اینکر لڑکی بیٹھی ہے وہاں پہ کوئی بی pic SnapdragonگاУٹaide جیس longe کا کچھ بات کر رہا ہے اور جو بات کر رہا ہے بات کرنے کے بعد وہ لڑکی بولتی ہاں برابر ہے آپ کریکٹ بول رہے ہیں آپ ٹھیک بول رہے ہیں ہاں جاواب دیجی اس کو کس نے کا ہاں ڈیسائیڈ کرنے کو کہ آپ ٹھیک بول رہے ہیں آپ اگر پروم کنڈک کری ہے تو آپ انکا ہو گیا آپ انکو پوچھو آپ برابر بول رہی ہے آپ برابر کریکٹ بول رہے ہیں اس کا جواب دو ایک یا دو ایک تو نہیں کہوں گا دو نیوز چینل ہیں جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں جو کہ بالکل ایک رائٹ ونگ بنے ہوئے ایک پارٹی کا سمجھنے والے سمجھ کیوں گے میں کس کو پوائنٹ آٹ کر رہوں یہاں پہ لیکن بات یہ ہے جی راج تھکری صاحب آپ ان سے اگری کریں نہ کریں لیکن آپ ایک بات ضرور اگری کریں گے بندہ میڈیا کے بارے میں بالکل صحیح پوائنٹ بتا رہے ہیں میڈیا کو کچھ نہیں پڑا کہ آپ اگر اس پولٹیشن کو ایکیوز کر رہے ہیں کسی بھی سٹیٹمنٹ کے اوپر تو اس کے سپورٹرز میں جو ہے نا پھر ایک ہیٹ پیدا ہوتی ہے دوسرے کے لیے چاہے وہ پولٹیشن اس کو انکریج کرتا ہو یا نہ کرتا ہو اور آپ جو ہے نا سوسائٹی میں میڈیا جو ہے وہ پولارائزیشن کریئٹ کر رہے ڈیوائیڈ کریئٹ کر رہے اپنی ان ٹی آر پی ایز کے چکر میں اور ضرور اصل میں پرابلم یہ ہے نا کہ جب گورنمنٹ اس طرح کے اینکرز یا اس طرح کے چینلز کے اوپر تھوڑا ہولڈ کرتی ہے انہیں لائن ملانے کے لیے کوئی ایکشن لیتی ہے تو پھر یہ جو انٹرنیشنل واشڈوگ بیٹھی ہوئی ہے تنظیمیں بیٹھی ہوئی ہے ہیومن رائٹس کی ہیں میڈیا رائٹس کی ہیں وہ بھاگی بھاگی آ جاتی ہیں جی یہاں پہ فریڈم آف ایکسپیشن نہیں ہے یہاں پہ میڈیا فریڈم نہیں ہے اور بڑے جو ہیں نا پھر ان کے میٹرز آ جاتی ہیں تو میں اس چیز میں میں راج ساکر صاحب کے ساتھ بلکل ایگری کرتا ہوں کہ میڈیا کی نا ایک پورا چارٹر بنا کے دینا چاہیے کہ جناب یہ پولیسی ہے آپ اس کو فولو کریں اس پولیسی کے اندر رہتے ہوئے آپ جس پہ کرٹیسائز کریں کرٹیسائز کریں کسی کو سپورٹ کرنے سپورٹ کریں ویسا تو میڈیا کا کام ہی نہیں ہے نا سپورٹ کرنا میڈیا کا کام ہے کہ گراؤنڈ ریالیٹی لوگوں کو دکھانا نہ کہ اپنی اپنا ایجنڈا لوگوں کو دکھانا کیونکہ بات یہ ہے نا کہ ہمارے ہاں کچھ چینلز کا ہیڈپورٹر ہے کراچی میں اور وہ لاہور کی ساؤت پنجاب کی یا پھر وزیرستان کی وہ نیوز دے رہے ہوتے ہیں جو گراؤنڈ میں ہوتی ہی نہیں ہے ابھی یہاں پہ بائی الیکشنز ہونے والے تو ایسا ماحول دو تین میڈیا چینلز پہ دکھایا جا رہے کہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں لیکن وہ دکھا رہے ہیں ان کو پتہ نہیں کیسے نظر آ جاتے میں سمجھ سکتا ہوں جو ان کا اس وقت یہاں پہ موڈ ہے نا وہ اس وجہ سے ہے کہ میڈیا اس طرح کی کام کرتے ہیں جی تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے اب آئی ہوپ آپ لوگ بھی اگری کریں گے مجھ سے مزید ہمیں اس طرح کی ویڈیوز آپ سیجیسٹ کرتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملیں گے اور ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آپ کی جو بھی رائے آپ کمنٹ میں ضرور مجھے دیں میں تقریباً سارے ہی کمنٹس پڑھتا ہوں اور جہاں تک ہو سکتا ہے میں رپلائے بھی کرتا ہوں کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو رپلائے میں کرنا مناسب نہیں سمجھتا لیکن ایمون جیس کی فارم میں میں انہیں ضرور رپلائے سے دیتا ہوں باقی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں مائنڈ کروں آپ کا رائٹ ہے جی آپ اگر میں کوئی ویڈیو پبلیکلی ڈال رہا ہوں تو اسے دنیا دیکھے گی اور آپ سب کا رائٹ ہے کہ آپ اس کو جج کریں تو آپ جو بھی کمنٹ کرتے ہیں ضرور ہم اس کو دیکھتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں جی تب تک لیے اپنا خیال رکھیں اور ہماری چینل کو اسی طرح سبسکرائب اور دیکھتے رہیں see you guys in the next موسیقی